السلام علیکم دوستو میں ہوں سید منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس بک یوٹیوب چینل اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے؟ رزوان رزوان بھئی ویل بیلنس اور الائنمنٹ کے لیے کم سے کم یعنی چھوٹی سے چھوٹی جگہ کتنی ہو تو یہ کام چل جاتا ہے؟ دو مرلے ہو دو مرلے ہو کے اور اس کے لیے جو مشینری چاہیے ہوتی ہے وہ کون کونسی ہے؟ ویل بیلنسنگ ہوتی ہے جی ویل بیلنسنگ جو یہ آپ کے پاس ہے؟ یہ جو جپانی ہے یہ تقریبا کوئی آجاتی ہے ساڑے چار پانچلاک رفے کی پرانی بھی مل جاتی ہے؟ دو پرانی کتنے تک مل جاتی ہے؟ پرانی میں میں وہ ہی بتا رہا ہوں جو ہوتی ہے نا انپورٹیڈ وہ ملتی ہے ساڑے چار پانچلاک رفے تک جو نئے نہیں ملتی ہے وہ چائنہ کی ملتی ہے لاک رفے جی مل جاتی ہے لیکن اس کا مرورسہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو مشین چاہیے؟ اس کے علاوہ چاہیے وہ والے ہمیں کمپیوٹر، کیمرے، ان سے ہوتی ہے ویل آلائنمنٹ اور یہ دک بھی چاہیے ساتھ میں اس کے لیچے جیک بھی لگے ہوئے نہیں نہیں اس کے لیچے نہیں جیک لگے ہوئے لیکن جیک لگے ہو تو بیسٹر لگے ہو تو اچھا ہے نہ لگے ہو تو بعد میں مینویل جیک سے بھی کام کیا جاتا ہے یہ کتنا تک بن جاتا ہے یہ تقریبا سارے پہ خرچہ تقریبا دس اک لاکھ رفیار لگ جاتا ہے ٹوٹل ویل بیلنس کے بھی ویل آلائنمنٹ پہ بھی اگر اچھا سیٹ اپ لگا ہو تو تو جو دکان ہوتی ہے اس کا کرایا وغیرہ دو مرلے کی دکان ہے جیسے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے تو اندازن کتنا ہو سکتا ہے جی ہم تو دے رہے ہیں تقریبا بیس ہزار بیس ہزار کا مہانہ پگڑی بھی ہوگی وہ اس کے علاوہ ہے یہ کام نیا بندہ کو کرنا چاہے تو سیکھے کہاں سے یہ برک شاپ پہ لگائے تھوڑا عرصہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ سیکھے نہ انویسمنٹ کر لے اور کاریگر رکھ لے جی جی ایسے بھی ہو سکتا ہے اور اگر کاریگر رکھے تو اس کی کتنی تنخواہ ہو سکتا ہے کاریگر کی دیکھو ایسے ہوتا ہے کہ پرسنٹیج ہوتی ہے تنخواہ نہیں ہوتی کتنے پرسنٹ اس کا ہوتا ہے جو اچھا کاریگر ہے وہ پرسنٹیج بھی آتا ہے کتنے پرسنٹیج کافی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سکتی جائیں گے ہوتی جائیں گے مطلب ہے کہ فورٹی تک مل جاتے ہیں تنخواہ پہ نہیں ملیں گے مل جاتے لیکن ہلکے کاریگر ہلکے کاریگر ملتے ہیں یہ آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے یا آپ بھی یہاں پہ کاریگر ہیں اپنا ہی سیٹ اپ ہے اچھا اپنا سیٹ اپ ہے تو جگہ کیسی ہونی چاہیے جہاں پہ برک شاپ بلائے مطلب سڑک کے کنارے شہر کے اندر شہر کے باہر کیسی جگہ اچھی رہتے ہیں دیکھو ہماری شہر سے کتنے فاصلے پہ ہے یہ لہور روڈ مطلب ہے کہ کلائے گا ریلوے گرونڈ شہر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے شہر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تھوڑا فاصلے پہ ہو تھوڑا سا فاصلے پہ پارکنگ کتنی ضروری ہے اس کام کے لیے پارکنگ مطلب گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ کتنی ہونی چاہیے باہر پارکنگ ذرا تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے جتنی زیادہ اتنا اچھا اتنا اچھا آپ دیکھیں نا ہمارے پاس کتنی پارکنگ ہے یہ ادر سے اور اس سائیڈ پہ دیکھیں سامنے انڈریلوے گرونڈ کی تربی لے را سکتے ہیں گاڑی ایک دن میں ایک اندازے کے مطابق کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ کتنی گاڑیاں ایک کاریگر کر لیتے ہیں ویل بیننس اور ویل الائنمنٹ یعنی آٹھ گھنٹے اگر کام کرنا ہو تو آٹھ گھنٹے میں کتنی گاڑیاں کر سکتے ہیں آٹھ گھنٹے میں ویل بیننس اور کیمبر کرنا پڑے نا جی تو تقریبا بارہ چوڑا گاڑیاں کر لیتے ہیں یعنی چالیس منٹ میں ایک گاڑی پری ہو جاتی ہے اور ایک گاڑی کے کتنے پیسے چارج کرتے ہیں کیمبر بھی ویل بیننس بھی ویل الائنمنٹ بھی کیمبر کے تو تقریبا ہے بارہ سو رویے صرف کیمبر کے علائنمنٹ کے ہیں تین سو رویے اور جو ویل بیننس ہے اس کے ہم تین سو بیس رویے ویل چارجن لیتے ہیں اور باقی ویڈ لگاتے ہیں تین ارویے گرام پر گرام جتنا بھی لگ جائے یہ ویٹ ہوتا ہے یہ جیسے کہ پچاس گرام ہیں یہ ہم نے تین ارویے کے حساب سے چارج کرنا ہے ڈیڑھ سو روئے جائے بجلی کا بل کتنا آجاتا ہے بجلی کا بل اتنا آجاتا ہے یہ نہیں لیتی مشین میں یہ دیکھو یہ جنریٹر پڑھا ہوئا ہے چھوٹا یہ مشین بل سار اس پر چل جاتا ہے اس پر چل جاتا ہے اس پر چل جاتا ہے بجلی کا تقریب میکسیمم آپ لگا لو ساتھ سو آرہ سو ہزار روئے گرمیا میں دو ہزار تک ہو جاتا اگر کوئی بندہ یہ کام سیکھے تو کتنے ٹائم میں سیکھ جاتا ہے نارمل عام حالات میں قریبا 6 ماہ 6 ماہ کم از کام ہے اس سے کم نہیں اور اگر کوئی بندہ کہے گی میں فیس پے کرتا ہوں 20 ہزار روئے مہینہ اور مجھے یہ کام سیکھنا پھر کتنے مہینے میں ہوگا پھر تقریبا لگے جائیں گے پھر تین چار ماہ تو لگے جائیں گے لیکن وہ کاریگر بن جائے گا اپنا ٹیلی فون نمبر دے گی 0 303 6 7 7 2 0 8 1 بہت مہروانی ڈینڈیو 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 سیکھ بہت مہروانی ڈینڈیو ڈینڈیو موسیقا موسیقا